ہم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیلیت سے ہوں کہ آفٹر ٹین ڈیز آج میں نے سوچا ہے کہ امی کے گھر جایا جائے تو اس تمام چیزوں کی تیاری میں نے کر لی ہے نورملی مدبر جو ہے مدرسل کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ گھر ساف کر دوں پہلے میں نے کافی کلین وغیرہ کر دیا تاکہ کیونکہ مدبر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں اور آخر میں میں نے سوچا کہ کچھ ڈریسز مدرسل کے لئے آئرن کر دوں تاکہ یہ ہے کہ وہ آرام سے پہن لیں ویسے وہ خود بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں آئرن کر دیتی ہوں تو چلیں پھر آپ سے ملتے ہیں امی کے گھر آپ میں آگئی تھی امی کے گھر پہ اور مدبر صاحب جو ہے اپنی یہ بائیک بھی ساتھ ساتھ لے کر رہے ہیں جب وہ بیٹھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کچھ ایکسیسریزیں وہ میں گھر پہ رکھ کر آئی ہوں کیونکہ کار میں لانا تھوڑا مشکل تھا بس امی کے گھر پہ بادے کرتے کرتے ہی ٹائم گزر جاتا ہے یہاں رکھا ہے پالک امی نے میں طبی پوچھا تھا کہ میں نے کیا کیا کھانا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے پالک گوش کھانا ہے اس کے علاوہ جو ہے چائنیز کے لیے امی نے تھوڑے سے مٹر دیشی چائنیز بریانی جوتی اس کے لیے امی نے مٹر کر کے رکھے ہیں لے آئی ہی تھی وہ بھی امی نے بنایا تھا لوگوشت تو امی کے ہاتھ کے کھانے کا اپنے ہی ذائقہ ہوتا ہے جب میں نے پہلا نوالے لیا تو یہاں رکھتے ہیں کہ کیونکہ ماں کے ہاتھ کے کھانا آپ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں میدنے خیال کہ آپ کوئی متبادل ہے تو آج جو ہے میں نے پنی امی کو ساری لس دے دی ہے کہ میں نے کیا 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 کھانا ہے تو وہ سب بتا دیا ہے مداثر کو امی کے ہاتھ کی پلاو پسند ہے تو جب مداثر رہیں گے تو مجھن پلاو پنائیں گی اللہ ابھی تک دیکھو ان کو سی پہنا ہوا تھا سارت آزیس ریبی کم کم جناب ابھی جو ہے ٹائم ہوا ہے دوپائے کے دیڑ بج رہے ہیں اور مدبی صاحب نے جو سویٹر پینا ہوا ہے اپنے تمام جو انہوں نے پس خلاب کر لیا گیلے کر لیا تھے تو انہوں نے سویٹر پینا ہوا ہے ہمارے بچپن کو یہ میں نے اس نکلوایا تھا جو ہے مالنگ ہوتے ہیں انہوں نے شالز رہے سب پہنی تھی اور اب یہ صبح ناشتہ کر رہے ہیں اپلز کا اور میں پڑھوں گی پہلے نماز کیا آگا بی بی سو جو ہم یہ دیکھو سی ہیر سی ہیر وئی آنت سلیپنگ اکیسے بائی بائی بیکر ہاتھ سے میں بکر دو دن دیشے ہیں لاسٹ ٹیم جب ہم قطر گئے تھے تو ہم نے یہ فریم بائی کیا تھا اور مدبر جو ہے یہ ون مند کے تھے میں جولائی میں آئی تھی اور اگس میں گئی تھی جانے سے ایک دو دن پہلے ہم نے اس کی فنگر پرنٹس اور فوڈ پرنٹس لے لئے تھے اور لاسٹ دی وہ تیار ہوئے تھے کیونکہ ہم دیکھنا ساتھ تھے کہ وہ اس ڈریش میں کیسے لگ رہے ہیں تو اسی دن جو ہے پھر ہم نے اس کی ایک پچھے بھی لے لی تھی یہ دیت ہے 27 آگست کا اس کے ساتھ ہی پھر اس کے فرنٹس بھی لگا رہی تھے یہ چھوٹی چھوٹی سے یادیں ہوتی ہیں جو بعد میں یاد آتی ہیں تو بہت بہت خوبصد لگتی ہیں تو آپ کے بھی اگر بچے ہوں تو کوشش کر کے جیے اپنے یادوں کو جمع کرنے کی سمیٹنے کی تو آج جب میں واپس آکے میں نے یہ فریم دیکھا تو مجھے بہت بہت اچھا لگا تھا کہ ٹائم گزار جاتا ہے لیکن یادیں جو ہے وہیں رک جاتی ہیں اور چلیں پھر آپ سب ملتے ہیں کسی اور وقت پر